جب فیصلہ ہوئی گیا ہے تو چھپ چاہے آجا تم خوش تو ہونا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ڈراما سیریل احرام جنو کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ شانی کی ماں سجیلہ کی ماں سے پوچھتی ہے کہ پھر وہ کب سجیلہ کو رخصت کرانے کے لئے آئیں تو وہ جواب میں کہتی ہے کہ جب فیصلہ ہو ہی گیا ہے تو جب چاہے آ جائیں تو اس پر وہ سجیلہ کی ماں سے پوچھتی ہے کہ تم خوش تو ہونا اس رشتے سے تو سجیلہ کی ماں کہتی ہے کہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے تو شانی اپنی ممانی کی یہ بات سنتے ہوئے انہیں یقین دلاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو سجیلہ کو کبھی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی چل چھوٹا سجیلہ شانی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے تو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں شانی کہتا ہے تم بس تیاری کرو میرے ساتھ رخصت ہونے کی تو سجیلہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی اس بڑے والے آلی شان گھر میں شانی ذرا سنجیدہ ہو کر سجیلہ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شانزے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اس پر سجیلہ اس کی بات کو کارتے ہوئے کہتی ہے وہ اس بات پر پریشان نہ ہو وہ کچھ ہی دنوں میں شانزے کو چلتا کرے گی اس کو ٹکنے نہیں دے گی وہاں پر کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں شانزے سجیلہ کے گھر پر آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے تو سجیلہ تھوڑی سنجیدہ اور حیرت بھرے لہجے سے اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے تو شانزے اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس بات کی فکر نہ کرے بس ایک ریکویسٹ اس کی مان لے کہ شانی کا نام اس کے نام سے کبھی بھی جدا نہ کرے اس سے اس کے دل کو سکون و تسکین ملتی رہے گی سجیلہ کی آنکھیں اس بات پر فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں تو دیکھتے رہیے چٹ پٹے ڈراموں کی کہانیاں ریلز ویدریہ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کومنٹ سیکشن میں بھی اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا